السلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے دوستوں آج میں آپ کے ساتھ میٹ لیب کی ویڈیو نمبر 5 شیئر کرنے جا رہا ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کیا سکھاؤں گا دوستوں ہم نے پچھلی ویڈیوز میں میٹرکس کے کافی حد تک انفارمیشن لی تھی اور میں نے ایز مچ انفارمیشن آپ تک شیئر کر دی تھی میٹرکس کے مطالق آج جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے array operators آج میں آپ کو سکھاؤں گا array operators میں جو simple operators جو ہم نے استعمال کیا تھے میٹرکس کے اوپر ان میں کیا ریفرنس ہے دوستوں جو ہم نے simple matrix کے اوپر operators کو استعمال کیا تھا وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم simple addition یا subtraction یا multiplication کا جو operator تھا وہ استعمال کر رہے تھے لیکن جو array operators ہے یہاں پہ ہم ہر operator کو dot کے ساتھ استعمال کریں گے اور dot کے ساتھ استعمال کرنے کا مقصد کیا ہوگا مقصد یہ ہوگا کہ ہر ایک element ہر ایک element جو ہے وہ اگلے element کے ساتھ وہ update ہوگا جیسے for example میں آپ کو دکھاؤں میں ابھی دو matrix بنا رہا ہوں اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہم ان دونوں کے اوپر کام کروا سکتی ہیں یہ دیکھیں میں نے دو جو ہیں matrix بنوالی اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ dot کے ساتھ ہر element کو استعمال کرنے کا مقصد کیا ہے میں ایک new in لیتا ہوں variable c اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں پاس a matrix ہے میں اس کو highlight بھی کر لیتا ہوں جو a matrix ہے اس کے ہر element کو dot کا ساتھ جو میں استعمال کریا operator اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہر operator جو ہر element ہے a matrix کا وہ exponentiate ہو جائے with power 2 یعنی کہ اس کا ہر element جو ہے وہ اس کا ہم square لے لیں اس dot کو use کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک ایک element کا square ہو جائے اب دیکھیں جو میں نے اس کو perform کروایا تو کیا انصر آیا ہے one کا square one two کا square جو ہوا تو four آ گیا three کا square ہوا تو nine آ گیا پھر four کا square sixteen five کا twenty five اس کا nine کا square ہو گیا eighty one اس کو further میں آپ کو example دوں اس کی تو accord بنے variable a show کروایا v اور اس کے اندر میں کرواتا ہوں a dot multiplication with b مطلب کیا ہوا کہ ہر ایک element جو ہے a کا وہ ہر ایک element جو b کے ہر ایک element کا ساتھ multiply ہوگا یہ دیکھیں کس طرح ہوا تو میں آپ کو ڈائے سم دکھاتا ہوں مطلب اس کو ہم match کرتے ہیں یہ دیکھیں میرا جو a اور تھا ایک جو matrix یہ تھی یہ والی اور جو b matrix تھی وہ یہ تھی اس کے ہر ایک element کو آپس میں کروانا ہے multiply تو one کو کروائیں 10 سے تو انصر آئے گا 10 two کو کروائیں گے 20 سے تو انصر آئے گا 40 اس طرح جو اگلے members تھے 4 کو کروائیں گے 40 سے تو 160 5 کو کروائیں گے 50 سے تو 250 اس طرح so on مطلب ہر ایک element کو ہر اگلے element کے ساتھ ہم نے operate کروانا ہوتا ہے اسی کی ایک آخر example لے کر کے اس کے آگے move کرتے ہیں a dot division with b اس کو دیکھیں اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر element of a بھی ہے matrix کے اندر ہر ایک جو element ہے وہ b کے ہر ایک element کے ساتھ divide ہو جائے گا ہاں مطلب divide ہو جائے گا ہر ایک element b کے ہر ایک element کے ساتھ وہ divide ہوگا تو ہم اگر simple operators استعمال کریں addition کا یا subtraction کا تو وہ وہی ورے rules apply ہوتے ہیں جو کہ ہمارے normal mathematics کے اندر apply ہوتے ہیں لیکن یہاں پر جو ہم difference کر رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر ہم dot کو استعمال کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر ایک element ہر اگلے element کے ساتھ operate ہوگا ہر element کو ہم یہاں پر اس کے operation perform کروا رہی ہیں تو دوستوں ایک step آگے move کرتے ہیں matlab کے اندر اور اب آپ کے پاس کوئی بھی ایسی آ سکتی ہے problem جس کے اندر آپ کو ایک ویکٹر دیا ہوا ہو a یا ایک matrix a اور b دیا ہوا ہو جس طرح کہ ہم normal solve کرتے ہیں we can solve ان طریقوں سے ہم ایک ایک ویشن کو کس طرح solve کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ایک ایک ویشن ہوتی ہے a x equal to b اور وہاں پہ ہم نے find کرنے ہوتی ہیں values of x جس میں تین ایک ویشن ہوتی ہیں اور تین unknown ہوتے ہیں تو وہ ہم کس طرح find کر سکتے ہیں تو دوستوں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا stalk کرنے کا طریقہ پہلے ایک matrix ہم نے یہاں پہ کروا لی a کے نام سے ٹھیک ہے کوئی بھی random values ڈال دیں میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو سکھایا تھا random values ڈالنے کا طریقہ لیکن میں یہاں پر خوش کے ہی فی الحال enter کر رہا ہوں تاکہ اپنی مرضی کے elements سے وہ ڈال سکوں random values میں پر نہ آئیں وہ طریقہ بھی بالکل صحیح ہے آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ میں فی الحال ایک مقصد کے تحت استعمال نہیں کر رہا تو دیکھیں میں نے دو a اور b کو یہاں پر introduce کروا دیا اب ایک equation لکھتا ہوں ax is equal to b اب دیکھ سکتے ہیں آپ کے میرا جو a matrix ہے وہ بھی 3 cross 3 کا ہے جو b matrix ہے وہ بھی 3 cross 3 کا ہے تو میں اپنے پاس چاہتے ہیں کہ 3 unknowns ہوں گے اور ان 3 unknowns کے جو answers ہوں گے وہ x جو یہاں پر x ہے اس کے اندر store ہو رہے ہوں گے اس x کے اندر 3 unknowns store ہو رہے ہوں گے تو اگر اس کو میں solve کروانا ہے تو اس کو میں solve کس طرح کرواؤں گا اب آپ نے different methods پر ہوں گے اپنے matrix یا first year secondary میں سب سے جو آسان طریقہ تھا وہ کیا تھا x is equal to a inverse of b اب a inverse کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ اب a inverse جو کرنے کے ہیں وہ دو طریقے ہیں دوستوں اب جو inverse of a ہم نے find کرنا ہے تو inverse of a کے لئے یہاں پر ایک command ہم استعمال کرتی ہیں ایک operator ہے inverse of جس ویکٹر کے بھی آپ سے find کرنا ہوں وہ inverse of a میں نے آپ سے find کرنا ہے inverse of capital a in fact وہ کروا کر کے اور اس کو میں multiply کروانا ہے اپنی جو میرا جو ویکٹر b ہے اس کے ساتھ تو یہ جو میں اگر perform کروا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو میری x کی 9 different values آ رہی ہیں اب یہاں پر بات یہ بنتی ہے کہ 9 different values کیوں آ رہی ہیں دوستوں یہاں پر میں پاس x کی 9 different values شو ہو رہی ہیں x کی 9 different values میں پاس کیوں شو ہو رہی ہیں وہ اس لئے شو ہو رہی ہیں دوستوں کہ دیکھیں یہاں پر جب میں نے find کیا inverse of a تو a matrix کا کوئی بھی ایسا کوئی inverse اس نے find کیا ہوگا مطلب at the back end جو matlab solve کر رہا ہے inverse of a اس کے پاس کوئی 3 cross 3 کی بنی ہوگی matrix کوئی 3 cross 3 کی matrix اس کے پاس بن گئی ہوگی اور اس میں جو ہوں گے values وہ inverse of a ہوں گی اس کو میں نے multiply کروایا with ایک اور vector b کے ساتھ اور b itself بھی ایک 3 cross 3 کی matrix تھی تو جب میں 3 cross 3 کی 2 matrix کو multiply کرواؤں گا تو میرے پاس جو answer آئے گا جو اس کا result ہوگا وہ کتری values ہوں گی مطلب جو میں find کرنا چاہا ہوں x کو تو جو x ہے اس کے اندر میں میں پاس 9 values آئیں گی اگر میں نے اس کو اپنا change کرنی ہوں گی values تو میں جو b کی جو condition ہے اس کو change کر دوں گا ان values کو change کروانے کے لئے کیونکہ میں نے یہاں پر 3 cross 3 کی دو matrix لئی ہیں اس لئے میں پاس x کے اندر میں پاس values آ رہی ہیں وہ 9 values آ رہی ہیں 9 values آپ دیکھ سکتے ہیں 3 cross 3 کی matrix x میں بھی formation ہو رہی ہے میں ایک کام کرتا ہوں یہاں پہ b کی جو value ہے اس کو change کرواتا ہوں یہ دیکھیں اب میں نے کونسی matrix لئی 1 2 اور 3 یعنی کہ 3 rows اور ایک column کی میں نے matrix بنائی یعنی کہ 3 cross 1 کی matrix بنائی اب میں دوبارہ اسی function کو perform کرواتا ہوں یہ دیکھیں اب میں اسی function کو perform کرواتا ہوں تو دیکھیں گا اب میں پاس x کی جو ہے وہ 3 different values آئیں جو x کی ہے وہ 3 different values میں پاس آئیں اور اور کیوں 3 different values آئیں کیونکہ میں پاس matrix A تھا اس کے اندر 3 cross 3 کی ایک matrix تھی اور جو b ہے وہ 3 cross 1 کی ایک matrix ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے matrix کے column دوسری matrix کے روز کے برابر ہیں تو دو ان کا product ہوگا وہ پہلے کی روز اور دوسرے کے column کے برابر ہوگا یعنی کہ 3 cross 1 کا اس کا product آئے گا تو آپ دیکھ لیں جو x matrix ہے وہ 3 cross 1 کا ہی ایک matrix پروڈیوز کروا رہی ہے اچھا اسی function کو ہم ایک اور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں inverse of A کو اگر ہم نہ استعمال کریں اور یہاں پھر ہم لے لیں capital A back under slash back under slash back under slash کا ہم اس کو perform کروائیں تو اب بھی دیکھیں جو میری x کی values ہیں وہ same آ رہی ہیں یعنی کہ A back under slash B کا مطلب ہے inverse of A multiplied by with B تو یہاں پر میں نے آپ کو inverse فائنڈ کرنے کے دو ڈیفرنٹ طریقے بتائیں کہ ہم ایک matrix کا inverse کے طرح فائنڈ کر سکتے ہیں اور دوسری بات کہ ہم ایک دو condition ہوتی ہیں جو ڈیفرنٹ equations آتی ہیں اس کو ہم کس طرح solve کر سکتے ہیں جو simply ہم کو دو ڈیفرنٹ matrix دیوئی ہوں اور ایک matrix دیوئی ہوں unknown's کے لئے تو اسے ہم کس طرح سے solve کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کا طریقہ بھی یہاں پر سکھا دیا ہوں اب دوستو یہاں پر میں آپ کو ایک اور ڈیفرنٹ دو ڈیفرنٹ کمانڈ آپ کو سکھاؤں گا وہ ڈیفرنٹ کمانڈ کون سی ہیں پہلے تو وہی کمانڈ کے سی ایکوال ٹو انورس آف انورس آف انورس آف انورس آف اے انورس آف اے جو ہے وہ سی کے اندرے شورد ہو جائے تو تو یہ جو میری matrix ملی ہے مجھے یہ میرے اے matrix کا انورس ہوگی آپ نے پڑھا ہوگا اپنی پریویس کلاسز میں کہ ایک matrix کا انورس کس طرح فائنڈ کرتی ہیں ایک matrix کے انورس کو فائنڈ کرنے کے کتنے طریقے ہیں جو کہ قوائٹ لمبا طریقہ تھا ہم نے پڑھا تھا ہم نائنس چندگی کلاسز میں اب یہاں پر آ کر ہم صرف اس کو پوٹ کر رہے ہیں اس کی ویلی اور ہم کو ویڈن فیو ملی سیکنڈ اس کا انسر فائنڈ ہو جا رہا ہے پہلا جو کمانڈ ہے انورس کی کمانڈ کو آپ کو استعمال کرنا آنا چاہیے اس کے بعد میں آپ کو جو سکھاؤں گا دوسری کمانڈ ایسی جگول ٹو ڈیٹرمینٹ آف اے اے کا جو ڈیٹرمینٹ ہے وہ ہم کس طرح سے فائنڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے دیکھ دے سکتے ہیں آپ یہ جو کمانڈ ہے ڈی ای ٹی کی اس سے ہم کسی بھی میٹرس کا ڈیٹرمینٹ فائنڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے آپ کو دوسری کمانڈ بھی سکھا دی جو تھرڈ کمانڈ جو میں آپ کو سکھاؤں گا وہ ہے کیوز ایکول ٹو رینک میکٹرکس اے سپوز کلے ہم فائنڈ کر لیتے ہیں تو دیکھیں اب میں آپ کو اوپر لے کر چلنوں جو میری اے میکٹرکس تھی یہاں کہیں پہ ہو گئی یہ یہ میری اے میکٹرکس تھی تو آپ دے سکتے ہیں اس میکٹرکس کے اندر کتنی جب ہم اس کو پراپرلی سالف کریں گے اس کو ہم اس لن فارم میں ریڈیوز کریں گے تو ہم اس میں یہ چیز فائنڈ کر سکتے ہیں کہ میری جو میکٹرکس ہے اس کی رینک کیا ہے رینک کیا ہوتا ہے نمبر آف نون زیرو ایکویشن جو کہ میری وہ ایکویشن جو کہ زیرو نہیں ہیں اس کو ہم کہتے ہیں رینک تو جب ہم اپنی میکٹرکس کو اس لن فارم میں کروا دیں گے تو ہم وہاں سے یہ چیز فائنڈ کر سکتے ہیں کہ میری میکٹرکس کا رینک کیا ہے اب دیکھیں اسی اتنے لمبے پروسیجر کو ہمارے میٹ لیب نے ایک سمپل سی کمانڈ کے اندر کمبائن کر دیا اور ہم اتنے لمبے پروسیجر کو ویڈن فیو میلی سیکنڈ پرفرم کروا سکتے ہیں تو دوستو یہ ڈیفرنٹ کمانڈ میں نے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں سکھائیں اس کے علاوہ جو ارائی اور پیٹرس تھا وہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں سکھایا تو آپ کوئی چیز اس میں سے نہ سمجھ آئی ہو تو آپ فریکونٹلی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹس کے سیکشن میں امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی جو کوئی ڈراؤ بیکس تھے کچھ تھا کوئی کمی بیشی تو آپ مجھے کمنٹس کے سیکشن میں ضرور اس کے بارے میں بتائیے گا جلد ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ